سبسکرائب کیجئے بجز برڈ لورڈ چینل کو اور ساتھ ہی دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ہلو ویورز السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو بجز برڈ لورڈ چینل میں ہوں امیدہ سب خیرے سے ہوں گے پھر پارٹ ہوں گے ویورز دراصل آپ کو بتانا تھا کہ جو برز ہیں ان میں آئی ہوئی ہے بیماری تو میرے برز میں بیماری آگئی ہے تو میرے دو جو برز ہیں وہ مار گئے ہیں ایک مادی سینڈو والی وہ بھی مار گئی ہے تو ایک اور نار تھا وہ بھی مار گیا ہے تو دو ہیں وہ ان کو میں نے ریدہ کر دیا ہے اور یہ تین بس بچے میں ہیں تو جو دو ہیں وہ ان کو میں نے رکسینیشن کیا ہے ان کو دوائی بھی دیا لیکن ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے کل سے کل کی یہ بات ہے تو آج میں نے ان کا جو کیج ہے اسے میں صاف کر دی جو شیٹ آپ نے دیکھی ہوگی میرے پچھٹی ویڈیو میں شیٹ بچھائی بھی تھی تو وہ جو شیٹ ہے وہ میں نے اٹھا کے ساری صاف کیا ہے تو اب میں نا جٹول کا سپری کروں گا پانی کے اندر جٹول ڈال کے تو اس کا میں سپری کروں گا اپنے پورے کیج میں اور جو شیٹ ہے اس کا میں نے بھی جٹول صرف کے ساتھ دو دیا تھا اور ایک اور ہی بات یہ جو کچھی ہیں ان میں سے تین جو ہیں لگے ہوئے وہ میں اتار دوں گا صرف وہ لگے رہے ہیں دوں گا جہاں پہ وہ مادھی بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو میرا یہ والا پیر ہے یہاں پڑا ہوا اس نے دو بچے نکال دیا میں تو اس کا میں یہ کیج یہ صاف کروں گا اس میں بھی سپری کروں گا تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں سپری ایک ایسے گا رہا ہوں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لوگیں لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ویورس میں نے یہ جو آیا اوپر سے میں نے گتہ وغیرہ اتار دیا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ساری مٹکیاں اتار دیا ٹھیک ہے کیونکہ جو بیوارٹس میں مار تھے وہ ان مٹکیاں اگر کے بیٹ وغیرہ بھی کرتے ہوئے تھے تو مٹکیاں جو تھی ہوں سیٹو سے گندی ہو گئی تھی جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں ویکسینیشن کر بھی دیتا تو اس کے علاوہ بھی کچھ جرہ سیم رہ جانے سے تو اس کی وجہ سے میں نے ساری مٹکیاں اتار دیا ان مٹکیاں اب کہتے ہیں ان کو میں دولوں گا ڈیٹول سے مٹکیاں بھی فی لائل میں نے لگانی نہیں ہے تو اس لئے مٹکیاں میں دولوں گا اور اس کے بعد ان کو دو میں رکھ دوں گرمی ہے جلدی سے خوشک ہو جائیں گی سک جائیں گی تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اب ویکسینیشن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پوڑی میں پروپر آپ کو ویکسینیشن کر کے دکھاؤں گا ٹھیک آپ نے پہلے کام کرنا ہے ایک ڈیٹول لے لینا ڈیٹول کی چھوڑی شیشی ہوتی ہے ایک ڈیٹول لے لینا اور یہ جو شاور یہ آپ کو چاس ساٹھ فرپر کا آپ کو بزار سے مل جائے گا یہ آپ نے اس کے پر پانی ڈالنا ہے اور دو ڈککن اس میں ڈیٹول کے ڈال دائیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی یہ نوزل ہے اس کو آپ نے بڑیگ رکھ رہا ہے جو شاور ہے وہ بڑیگ نکلے اگر جو بڑیگ وہ موٹا شاور نکلے گا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو پینجر ہے وہ زیادہ گھیلا ہو جائے گا اس طرح یہ جیسے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ بس ایسے ہونا چاہیئے ٹھیک ہے تو آپ کو میں اب ایکسینیشن شروع کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ جو کونے ہیں یہ کونے دیکھیں یہاں پہ اپنے کار دینا ہے ٹھیک ہے ایسے کرتے کرتے یہاں پہ جائے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کرنا ہے کیونکہ لکری گیا ہے یہ خراب ہی ہو سکتی ہے پانی اب لاؤ جائے تو ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس سینٹر میں بھی بار دینا بھل بند کر کے کروں گا تاکہ وہ جال نہ جائے اور ایسی نیچے بھی آپ نے کرنا ہے یہ جو کونے ہیں یہاں بھی آپ نے ایسی اوپر سے جائے پوری لیند لیند آپ نے کرنا ہے یہاں پہ بھی کریں یہ جس ٹھنڈے بھی بیارتے ہیں جس ٹھنڈے بھی بیارتے ہیں اس پہ بھی کریں ٹھیک ہے اور یہ بھی اچھرنڈ ہے اس پہ بھی کر جاتا ہوں اچھی طرح اچھی طرح بھی کریں یہاں پہ بھی کریں یہاں پہ بھی کریں یہاں پہ بھی کریں یہاں پہ بھی کریں برز پہ بھی کریں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ان پہ بھی کوئی جراسی نہیں جارا اگر آ چکی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے ایسی کہ آپ نے آپ کو بس دکھا دے ہوں کس طرح کرنا ہے ایسی کہ آپ نے سارے ایسی کیج کو ایسے سارے کیج کو ایسے کرتے ہیں تو آپ کو میں کر کر دکھاتا ہوں یہ جو برز کے یہ اپنے پانی ڈالاتا ہے یہ برطن ہے اس سے بھی اچھی طرح سے دولیں کیونکہ اس میں بھی کوئی جراسیم نہ ہو کیونکہ یہ بھی گندی ہوگی تو آپ کے برز بیمار بھی ہوں گے دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ دانا پھینک کے اس کو میں چی طرح سے دولوں گا تو اس کے اندر پھر دانا دوں گا تو جتنے بھی برطن ہے میں ساروں کو اسی طرح سے شاف کر کے دو کے پھر ان کو دوں گا تاکہ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی مہرنا ہوں جی بیورز میں نے سپریہ کر دیا ڈٹول کا پورے پلونی میں اور کونے کونے جتنے بھی کونے سے جو جس سٹک تھی اس پہ بھی کر دیا جتنے بھی سٹکیں لگیں میں اس پہ بھی کر دیا اور یہ جو شیٹ تھی اس میں میں دو دیا تھا اس کا کہ میں شیٹ بھی بشا دیا اور یہ تین برز رہ گیاں برز یہ اس طرح سے میں نے سارا ساف کر دیا اور یہ جو پھٹے اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے یہ نہیں میں نے اس پہ بھی سپریہ کر دیا ان سب پہ میں سپریہ کر دیا تاکہ ان پہ بھی کوئی جراسیم ہو وہ بھی مار جائے اس کے علاوہ یہ جو میرا سیپٹر تھا کیج رکھا تھا اس میں یہ جو میرے پیر رکھا تھا اس نے بچے دیا میں ہیں دو بچے ہیں بیچ پہ تو وہ بھی کچھ دنوں میں باہر آ جائیں گے لیکن میں نے صفائی بھی کرنی ہے اسے میں صفائی نیٹ کر دوں گا تاکہ اس پہ بھی جراسیم اٹیک نہ کر دیں اور یہ بھی صحت مند رہیں اور اسی طرح پوڑے پندرے پہ میں سپریہ کر دوں گا اور جو مٹکی ہے اس سے ذرا احتیاط کر کے تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائیں کیونکہ ہلکا سا بھی اس کے اندر پانی چلا گیا ہلکی سی مٹکی گیلی ہو گئی تو اس کے جو بچے ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں مار سکتے ہیں تو اس طرح میں احتیاط سے سپریہ کرنوں گا لیٹول کا تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک بری اپنا کلونی کا ویو دکھا دوں یہ ہے میری چھوٹی سی کلونی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور مارے بجیز بڑھ لورٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی جس بیلے ایک کنار سے بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوڈفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الحافظ موسیقی